اسلام علیکم نمسکر دوستو میری یوٹیوب چینل صدی علی بی آپ سبی کا سواگت ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج پھر سے آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سمپل ریسیپی لے کے آئی ہوں جو ہم بنائیں گے بیگن سے تو چلیے دیکھتے اس کو کیسے بناتے ہیں اس کے لیے نا سب سے پہلے ہم چلے گئے اپنے بگیچے پہ بیگن کو لینے کے لیے توڑنے کے لیے اپنا کھرکائی ہے ایک دم فریش بیگن ہے اس سے ہم اچھ بنائیں گے تو ہمیں جتنا ضرورت ہے نا اتنا ہم نے توڑ لی ہے تو دوستو آپ جو بیگن میں نے توڑ کے لائے تھے نا اس کو میں اچھی طرح سے دوں کہ اس کا اوپر آگے کا جو حصہ نا اس کو نکال دیا ہے اب اس کو ہم ایسے بیچ میں سے کٹ کریں لیں گے اس کو آلک کرنا نہیں ہے ایسے کٹ لگانا ہے اس کو کٹ کر کے نا ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اس سے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور اب آتے ہیں مسال کے اور یہاں میں نے ایک بڑا والا پیاج اور اور ایک بڑا پیاج کا ہاف میں نے لے لیا اس کو میں نے پیسٹ بنا کے نا اس پہ ہم دو چار ہری میٹ اور ایک چمچ ریٹ چلے پاوڈر ایک چمچ تارویرک پاوڈر اور دیر چمچ میں نے دھنیا پاوڈر کو ایڈ کی ہے اب توڑا سا زیرہ ایڈ کر لی ہے میں نے تھوڑا ہی زیادہ نہیں کی ہے میں نے اس پہ اور تھوڑا سا میٹ میسل ایڈ کی ہے اب نا ہم اس کو کر دیتے ہیں مکس میں اس پہ نمک دینا بھول گئی تھی اب تھوڑا سا نمک ایڈ کر لی ہے نمک اپنے سوادنسار ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مکس کر کے نا میں نے پاچ مینٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور جو کٹ کیا ہوا پیاجن ہے اس پہ میں نے تھوڑا تارویرک پاوڈر جیرہ پاوڈر اور نمک پونا دیکھیں اس کو مکس کر کے نا پاچ مینٹ کے لیے میرینٹ کے لیے رکھ دی ہے اور آتا ہے کڑائی کی اور یہاں میں نے کڑائی کو بیٹا کے اس پہ تیلے ڈال دی ہے اس کو کرم کر کے توڑا سا زیرہ ایڈ کی ہے اور جو مسالہ رکھاتا نا مکسر کے اس کو بھی یہاں پہ ایڈ کر دی ہے اب مسالے کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے مسالے کی کلر بہت ہی اچھا دیکھ رہا ہے بہت اچھا کلر آیا ہے تو مسالہ جو ہے نا وہ فرائی ہو گئے اس پہ ہم ایڈ کر دی ہے پانی کو ورنہ نیچے سے جل جائے گا تو میں نے اس پہ ایڈ کر دی ہے اپنا مسالے کو اچھی طرح سے بھوننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جو بیگن میں نے میرینٹ کر کے رکھا تھا نا اس کو ہم توڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اس طرح ہمارا بیگن فرائی بھی ہو گیا ہے میں دس پندرہ منٹ بعد مل رہی ہوں اور اس طرح ہمارا مسالہ بھی ہو گیا ہے اور ہم نے اس پہ یہ مسالے پہ بیگن کو ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو دھیرے دھیرے سے اس کو مکس کر لیں گے کر کے نا تھوڑا سا اس پہ پانی کو ایڈ کر کے اس پہ بیگن رکھا تھا نا اس کو مطلب اچھی طرح سے دھوئے اس پہ ہم ایڈ کر لیں گے یہ جو پانی ہے نا اس کو دیکھیں میں پندرہ منٹ تک رکھا تھا تاکہ اچھی طرح سے بیگن جو ہے نا پک جائے اس کا جو مسالہ ہے نا وہ بیگن کے اندر تک جائے تو خانہ میں بہت اچھ لگتا ہے اس لئے میں نے اس کو پندرہ منٹ تک کہ ایسے گیس کو میڈیم پہ رکھے نہ چھوڑ دی ہے اب نا ہمیں دھنیا کی بھی ضرورت ہے جس کو لانے کے لیے مجھے جانا پڑا فٹ سے بگیچے پہ اور یہاں اچار جو میں نے نیبو کا بنایا تھا نا اس کو سکھانے کے لیے رکھا تھا اگر آپ لوگ نے میرا یہ نیبو کا اچار کا ریسیپی کا ویڈیو نہیں دکھا تو میں لنک پہ لنک پہ نہیں ہی ہے دسکریپشن پہ ڈال دنگی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں ہمارا جو دھنیا ہے نا وہ ہمیں توڑ لیتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے تو اس کو میں نے توڑ لی ہے جس کو میں اچھے طرح سے دو کے کٹ کر کے اس پہ ڈال دوں گی بیگن پہ ڈال دوں گی تو ادھر ہمارا جو بیگن ہے نا وہ بن کے ایک کدم تیار ہے دیکھئے کتنا اچھا کل رہا ہے اور دیکھنے میں بھی ایک کتنا مزدہ لگ رہا ہے تو اب ہم اس پہ ڈال کر دیتے ہیں دھنیا کو اب ہم اس کو پلیٹ پہ لیتے ہیں آپ لوگ دیکھئے گا کتنا اچھا کل رہا ہے جب بہت ہی مزدار بناتا بہت ہی اچھا لگتا ہونے تو یہ رہی ہمارا بیگن کا ریسیپی تو یہ دیکھئے میں نے وینڈو کے پاس لیا ہے وہاں اندھیرا تھا دیکھئے کتنا اچھا کل رہا ہے کتنا بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ریسیپی آپ لوگ گھر پہ ضرور بنا کے کھائیے گا ایک بار اس کو ٹرائے کیجئے گا تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ میری یہ جو ویڈیو ہے ریسیپی کا ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کا اچھا لگے اور اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور لائک کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمیٹ بھی کرنا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ